گھائی جاپ کے سامنے یہ وہی نیل گاہ ہے جس کے میں کئی بار پہلے ویڈیو ڈال چکا ہوں یہ اگلے پیروہ پہ نہیں چل پاتی اور ایسے ہی گھٹنوں گھٹنوں پر چلتی ہے آگے سے جس کا کارن آج باتا چل چکا ہے ابھی تک یعنی کئی مہینے سے میں نے اس کو دیکھ رہا ہوں ابھی تک یہ جتا ہے اور اپنے آپ کو کیسے جیوت بنائے ہوئے ہیں یہ آپ اس بیڈیو میں آگے دیکھو گے کہ اس کے پیروں میں ہو کیا رہا ہے کیونکہ آج یہ اس بیڈیو میں آپ کو چاروں پیروں پر چل کے بھی دکھائے گی میں اس کے اور نائے دکھ جانے کی کوشش کروں گا تب دیکھو گے آپ کہ اس کا ایک پیر کی کیا بری حالت ہو رہی ہے دوستو اب یہ تو پرکرتی ہے پرکرتی میں جانوروں کو چھوٹ لگتی ہے انسان کو لگتی ہے انسان تو علاج کروا لیتا ہے لیکن اب یہ جنگلی جانور ہے کہ کہاں کیا کروا سکتے ہیں تو دوستو اس بیڈیو میں بنے رہے نا کیونکہ یہ اس بیڈیو میں یہ اپنے چاروں پیروں پر کھڑی تو ہو جائے گی لیکن چل نہیں پائے گی اور جب اس کا وہ جو پیر ہے ایک سڑا ہوا پیر ہے وہاں آپ کو نظر آئے گا بہت دکھت گھٹ رہا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں دوستو بس بیچ میں ایک ریکویسٹ میں آپ سے جانور کروں گا کہ میرے چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو سبسکرائب جانور کرنا اور ہو سکے تو ویڈیو کو فیس بک پر شیئر کر دیں تو اس نیل گائے کے جو پیر میں بہت بڑی چوٹ ہے ایک پیر ہی سمجھ لو بلگل ڈیمیج ہے ایک ہی پیر اس لیے وہ اگلے دونوں پیروں کے کتنوں سو دیکھو یہ دیکھو کوشیس ہے کوشیس کھڑا ہونے کی لیکن وہ پرلا بڑا پیر ہے جو پیچھے کا وہ اس کا بہت زیادہ ڈیم ہے ابھی کھڑی ہو جائے گی کھڑی ہو جائے گی ہرم سے کوشیس کر رہی ہے تو آپ تیکھو گے موسیقی موسیقی موسیقی